ایم این اے زہور حسین قریشی کا رانہ صنع اللہ کے جھوٹے بیان پر وضاحتی بیان سامنے آ گیا گزشتہ روز رانہ صنع اللہ نے وزیر خارجہ شام احمود قریشی کے گھر سے ہی ووٹ ملنے کا جھوٹا پروپیکنڈا کیا تھا نام لیے بغیر شام احمود قریشی کے بھانجے پر الزام لگایا تھا تاکہ پارٹی میں ٹھوٹ پوٹ ہو اس بیان پر وزیر خارجہ شام احمود قریشی کے بھانجے اینے ایک سو باون میاں چننو سے منتخب ایمین پاکستان تحریک انصاف پی زہور حسین قریشی نے وضاحتی بیان دے دیا اور کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا مورک لکھے گا کہ جب حق و باطل کی لڑائی ہو رہی تھی تو میاں چننو کا بیٹا اپنے عمران خان کے ساتھ حق پر شانہ بشانہ کھڑا تھا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے سنتے اور دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یہ ویڈیو بیان ریکارڈ کرا رہا ہوں وضاحت کے لیے کل رانہ سناولہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے شاہ محمود صاحب کا ذکر کیا اور کلیم کیا کہ ان کے گھر کا ایک قریبی ووٹ جو ہے وہ ان کو حاصل ہو سکتا ہے نام تو انہوں نے نہیں لیا مگر بہت سے لوگوں نے شک کیا اور میں سمجھتا ہوں مجھ پہ شک کیا تو میں وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہوں اور انشاءاللہ کھڑا رہوں گا اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں کوئی ابحام نہیں ہیں جن لوگوں کا تعلق میرے حلقے سے ہے وہ یہ بات جانتے ہیں پورا شہر میاں چننو اس وقت میرے اور خان صاحب کے فلیکسز کے ساتھ تصویروں کے ساتھ بھرا پڑا ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں پی ٹی آئی کا خانوال کا اور میں نے سنڈے کو جو یہاں پہ جلسہ تھا اس میں ایک بہت بڑی ریالی لیڈ کی اور ہم جلسے کے اندر شریک ہوئے تو میں سمجھتا ہوں جو رانہ صاحب نے بات کی وہ بہتر جانتے ہیں یا بتا سکتے ہیں مگر اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی نے بڑی واضح انسٹرکشنز دی ہیں کہ ہم نے تھرڈ کو تین تاریخ کو جب نو کانفیلنس موف کے اوپر ووٹنگ ہوگی ہم نے اسیمبلی میں نہیں جانا تو میں میاں چننو میں ہوں گا انشاءاللہ خانوال میں ہوں گا انشاءاللہ آپ سب کے درمیان ہوں گا اور یہ بات خود ہی اپنے انجام پہ پہنچ جائے گی